جیسے بھارتے ٹیم کو آسٹریلیا کے ہاتھوں ڈیو ٹی سی کے فائنل میں دو سو نو رنوں کی بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا اسی کے بعد تمام طریقے کے بیان آنے لگے بہت بیان آپ نے سنے ہوں گے ایکس کرکیٹرز کے اور ایسے ایسے بیان بھی جو کی ہارنے کے بعد میں اچانک ہی جنریٹ کر دیے جاتے آ جاتے ہیں لیکن اب جو میں آپ کو ایک بیان سنانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسے پلیئر کا ایکس پلیئر کا بیان ہے اور ایک ایسا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کو لے کر کے ایک طریقے سے آپ کہیں گے کہ بوال جو ہے وہ مچ چکا ہے کیا بیان ہے کس نے دیا ہے یہ تمام آپ کو ہم جانکاری دیں گے لیکن آپ کو بتا رہے کہ بھارتی ٹیم کو بری طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے پیچھے آپ کہیں گے کہ کوئی اور نہیں مطلب کی کوئی بیڈ امپائرنگ میرے خیال سے بیس وکیٹ میں سے بیس وکیٹ آسٹریلیا صرف مطلب کی قسمت کے سہارے تو نہیں لینے میں سفل ہوئی ہے اور امپائر بھارتی ٹیم کے خلاف بھی بھی اتنا نہیں تھے کہ بیس کے بیس وکیٹ آسٹریلیا کو دیرنیں گے آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو سپورٹس ٹرک نے جو بات کہی تھی کہ سکل سیٹ کا ناموں نشان نہیں ہے ہمارے پاس میں وہ بات پروف ہو چکی ہے لیکن ناصر حسین کا ایک بڑا بیان آیا ہے انگلینڈ کے ایک کپتان رہ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ بڑے فیمس کرکیٹ پنڈت ہے کومنٹیٹر ہیں اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ بھئی میں جو کہنے جا رہا ہوں اس سے سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ویرات کولی کے کنگ کولی کے جو فینس ہیں روید شرما کے دہ ہٹمن کے جو فینس ہیں وہ آ کر کے مجھے ہٹ کریں بہت طریقے کی باتیں مجھے سنائیں گے لیکن میں درنے والا نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیم کے بلے بازو کو ٹاپ آرڈر کے بلے بازو کو بابر آزم سے سیکھنا چاہیے کہ تیز گین بازو کے خلاف میں کیسے کھیلتے ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرڈر کو ویرات کولی کو روید شرما یہ بابر آزم اور کین ویلیمسن ان دونوں بلے بازو کا نام لیا کہ بابر آزم کین ویلیمسن سے ان کو سیکھنا چاہیے کہ تیز گین بازو کو کیسے کھیلتے ہیں جب گین موف کر رہی ہوتی ہے ہمیں کتنا لیٹ کھلنا ہے کس طریقے سے بلے بازی کرنی ہے یہ بھارتی ہے ٹیم کے دونوں بلے بازو کو سیکھنا چاہیے اب اس بات کو لے کر کہ جو بیان جو دیا ہے ناصر حسین نے ٹائمنگ اتنی صحیح ہے کہ یہاں پر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ ناصر حسین آپ نے ایسے بیان کیسے دے دیا ہمارے تو پچیس ہزار رن بلے بازو کے ہیں لیکن وہ پچیس ہزار رن کس کام کے ہیں وہ تو ہم کل ہم نے دیکھ لیا نام بڑے اور درشن چھوٹے یہ سبی کے سبی بلے باز اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کے بس کی بات کچھ نہیں ہے ان کے بس کی بات ہے کہ شرلنکہ کے خلاف میں رن بنانا اپنے گھر میں وہ بھی تب جک بھی شرلنکہ کے آدھے سے زیادہ ٹیم انجرڈ ہو اور ان کو آ کر کے پیٹ دو ان کے بس کی بات کیا ہے پتا ہے آپ کو سی گریٹ گین بازی لائنپ کے خلاف میں رن بنا کر کے بلے کو اس طریقے سے دکھانا کہ ان سے بڑا بلے باز ہے ان کی ایکٹر بن چکے ہیں پوز دینے میں ہمارے بلے بازوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے پوز ایسے دیتے ہیں رن بنا کر کے جیسے کی کتنا مہان کام انہوں نے کر دیا ہو لیکن جب بڑی ٹیموں کے خلاف میں جب بڑے گین بازی لائنپ کے خلاف میں رن بنانے کی باری آتی ہے زیرو بٹا سن ناٹا تو کیا ناصر حسین نے جو بات کہی ہے وہ گلت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اسے سمجھنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ لو کہ بابا رازم سے آپ کو سیکھنا ہے لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ٹیم انڈیا کے بلے باز پوری طریقے سے فساد دی رہے ہیں کیا آپ جو ناصر حسین نے بات کہی ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے بعد ضرور بتائے گا لیکن اتنا تیہ ہے کہ ٹیم انڈیا کے بلے باز نہ تو پہلے چلے نہ تو اب چلے ہیں نہ تو آگے چلنے والے ہیں کیونکہ ان کو چلنا آتا ہی نہیں ہے یہ صرف سی گریڈ گین بازی لائن اپ کے خلاف اور ایک دم پاتا ویکٹ پر ہی رن بنائیں گے ان کے بس کی بات نہیں ہے کوئلٹی گین بازی کے خلاف میں رن بنانا بلے دی سپورٹس ٹرک کے ساتھ میں ہر ایک چھوٹی بڑی انفرمیشن آپ کو چینل پر دیکھنے کو ملے گی